اور ٹریجری بینچز کے لوگوں نے جو کام کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا ہم سپیکر صاحب کے پاس گئے تھے صبح اس درخواست سے کہ اجلاس کو بڑھایا جائے کہ بجٹ کا ڈسکشن مکمل ہو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یا تو وہ اتنے بھکرا گئے ان تمام تخریر کو سن کے کہ انہیں کہا جب پارٹیوں کے پارلیمانی لیڈر اور لیڈر آف ڈی آپوزیشن تقریر کریں گے تو شاید ان کے پاس جواب نہ ہوں جسے کہ ساڑھے بارہ ٹریلین روپوں کا حساب ہے ایک لاکھ پچیس ہزار کروڑ روپے جو پچھلے بارہ سال میں سندھ حکومت کو ملے ہیں اور ہم نے معازنہ کر کے دکھا دیا کہ سندھ حکومت پنجاب اور کے پی سے پیچھے ہوتی جا رہی ہے اور یہی سب سے بڑی پریشانی ہے کہ سندھ میں پیسہ تو آتا ہے لگتا وہاں نظر نہیں آتا ہم نے اپنی ساتھی جماعت ایم کیم سے بھی یہ درخواست کی تھی کہ یہ وہ موقع ہے جس میں آپ تقریر کے ذریعے آپ اپنے لوگوں کو اپنے کانسٹوئنٹس کو پورے سندھ کو پورے پاکستان کو ان کے جو اصلی چہرہ ہے وہ دکھا سکے ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ ایم کیم نے ہماری بات نہیں سنی اور جو ایک موقع تھا جو جمہوریت دیتی ہے میں سمجھتے ہوں اس سے ہم نے بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا اس سے کہ اتجاج تو ہم ہمیشہ کرتے رہے ہیں اسیملی کے اندر ٹریجری بینچز کے رویے سے بھی اور سپیکر کے رویے سے بھی لیکن کوئی اجلاس میں ایسا موقع نہیں ملتا جہاں مربوط طور کے اوپر ہر ہمارے ممبر کو دس سے بیس منٹ تقریر کرنے کو ملتے ہیں اور لیڈر آف دی آپوزیشن کو اتنا ٹائم ملتا ہے جتنا وہ چاہے آج ہم آنے ہیں اس کے بعد سپیکر صاحب کے کہنے پہ ہم ٹریجری بینچز سے بات کرنے گئے اور ناظر حسین شاہ صاحب اور مکیش صاحب سے بات ہو رہی تھی اور وہ ہم سے راضی بھی ہوئے کہ وہ ریکویسٹ کا ہر اوپوزیشن رہنمائے اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں